رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو بنا سکوں لن نیو ورڈز تو آج ہم کچھ نئے ورڈز سیکھیں گے اور نئے ورڈز سیکھنے کو وکیبلری کہتے ہیں وکیبلری کا مطلب اُبتُو میں زخیرہِ الفاظ ہوتا ہے جتنی ہم وکیبلری جو ہے بیلڈ کرتے جاتے ہیں اتنی ہماری جو ہے بولنے اور لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اگر جب آپ نئے ورڈ کوئی بھی نیا لفظ سیکھیں تو خالی سن لینا کافی نہیں ہوتا اسے سیکھنا چاہیے اس کے لئے کچھ سٹیپس ہیں کہ پہلے اس کو دیکھیں غور سے کانوں سے اس کی آواز تو سنیں جیسے بیگ با اگ پھر بیگ کی تصویر اپنے دماغ میں لے کے آئیں اور پھر اسے سینٹنس میں یوز کریں تو آپ کی اسوسییشن ہو جائے گی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ ایک ورڈ کے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہ بھی ساتھ اور مترادف اور متزاد بھی ساتھ دیکھیں تو پیارے بچوں آپ عبداللہ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں انسان بھی ہیں اور آپ نے انشاءاللہ پروفیشنل بھی بننا ہے ڈاکٹر انجینئر بزنس مین تو اپنے اہداف مقرر کریں اپنے کردار کو اس کے مطابق بنائیں اپنی اچھی آداد جویلپ کریں اور اچھا مسلمان بننے کے لئے اللہ کو پہچانے اور اللہ کو پہچانے کے لئے قرآن ترجمے سے پڑھیں آپ ایک کاغذ لیں اس پہ دو کالم بنائیں ایک میں اپنی خوبیہ لکھیں ایک میں اپنی خامیہ لکھیں آپ نے اپنی خوبیوں کو اور زیادہ بڑھانا ہے اور خامیوں کو ختم کرنا ہے جتک آپ اور خوبیوں میں سے ایک اچھی خوبیہ ہے کہ اچھی آتے ہیں اپنانا تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ٹرائی گرافز آر ثری لیٹر گریفمز آئی جیسے ٹرائی گرافز میں تین الفاظ ملکے ایک آواز نکالتے ہیں اور ووال کی ساؤنڈ نکالتے ہیں تو آئی آئی جی ایچ جیسے ت آئی ت ٹائیٹ تو آئی کی آج ہم ڈیفرنٹ ورڈز دیکھیں گے they are not tight he is wearing loose shoes اس نے پھر ہے get it right ر آئیٹ رائٹ بکل رائٹ اور رانگ صحیح اور غلط میں رائٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہونا رانگ اس کا اپوزٹ ہے اور if you do right no one remembers if you do wrong no one forgets اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو کوئیسی کو یاد نہیں رہتا no matter how long you have traveled in the wrong direction you always have the choice to turn around اسی کو توبہ کہتے ہیں جب غلط رستے کا اندازہ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹ ہے left and right پھر سیدھے ہاتھ کو بھی right کہتے ہیں یہ ہے fight ف fight fight تو پیارے بچوں اچھے بچے سکول میں لڑائی نہیں کرتے اب مزاک مزاک میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو fight کرنا اچھی بات نہیں ہے پھر ہے hi high jump جیسے high کے بہت زیادہ معنی ہے جیسے high jump اونچی چھلانگ لگانا high winds جب تیز ہوا چلتی ہے تو کہتے ہیں high winds پھر high temperature جب بخار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں high temperature یا گرمی میں بھی کہتے ہیں temperature high ہے پھر high speed internet کے لیے high speed کے لیے use ہوتا ہے پھر آپ کو کہتا ہے کہ high speed trains جو bullet train چلتی ہیں جوان اور western world میں ان کو high speed trains کہتے ہیں اس کے علاوہ high اونچا ہونا اور low نیچے ہونے میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے یہ بچے jumping کر رہے ہیں تو high and low پھر building میں اوپر high ہونا اور نیچے زمین پر ہونا پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ high and low کوئی اگر درخت میں اوپر چڑھا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ high ہے اور low نیچے اس کے علاوہ light light جو ہے وہ electromagnetic waves ہیں اور straight line میں travel کرتی ہیں اور sun ہے it is the source of natural light اور اس کی light white ہوتی ہے سفید ہوتی ہے اور اگر ہم اسے رات کو ہم artificial light on کرتے ہیں turn off the light جب بلک کو off کرنا ہے تو ایک تو روشنی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے پھر light weight جیسے ہم کہتے ہیں یہ بہت ہلکا سا یہ پارہ پرندے کا تو light and dark جو ہے وہ دن اور رات کے روشنی اور اندھیرے کے معنوں میں آتا ہے پھر travel light اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ بوجھ سامان ہلکا لو you are missing the point of traveling light آپ دیکھیں کہ ایک بچے نے بہت زیادہ سامان اٹھایا ہوئے پھر light جو ہے وہ ہلکا اور بھاری light and heavy heavy کا opposite light ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ light vegetable diet ہے ہلکی رضا جو حضم ہونے میں آسانی ہو پھر ہم light colors shades جو ہلکے رنگ ہیں ان کے لئے بھی light لفظ use کرتے ہیں جیسے dark blue and light blue ہلکا نیلا اور گہرا نیلا تو light جو ہے اس کے بہت زیادہ معنی ہے پھر ہم ہلکی نین light sleep اور deep sleep کا لفظ استعمال کرتے ہیں light waters and deep waters اسی طرح گہرا اور الک تو کمدے میں there is too much بچو امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اس کو like اور شیئر کریں